اتحاس رشدیا پاکستان نے ورلڈ کپ میں سب سے بڑے سکور 345 کو رن چیز کر لیا ورلڈ کپ 2013 میں پاکستان یہ لگا تار دوسرا میچ جت لیا اور اس میچ میں دونوں طرف سے چار سینچوریاں لگے اور یہ بھی ورلڈ کپ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے سری لنکا کی طرف سے کسلا مینڈیس صدیرہ سمر وکرمانی سینچوری لگائی تو پاکستان کی طرف سے عبداللہ صفیق اور محمد ری جوان نے سینچوری لگائی وہیں کسلا مینڈیس نے 65 بار پر سینچوری لگائی اسی کے ساتھ ورلڈ کپ سری لنکا کی طرف سے سب سے تیز سینچوری لگانے والے کھلاڑی بھی بنے یہ تین ریکارڈ بنے اس ورلڈ کپ میچ میں اب آت کر اس میچ کے سکور بارڈ کی تو ٹواز جت کر پہلی بیٹنگ کرنے اتھرے سری لنکا ٹیم نے ملی جوڑی شروعات کی ٹیم نے ترس آور میں ایک وکیٹ کھوکر ٹھاونر بنائے وہ ایک وکیٹ کسل پر ایرہ کا گیرا جو جیرو پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کسل مینڈیس و نیس انکہ نے 102 رن کی ساجے داری کی اوپنر پتھوم نیس انکہ نے ون ڈے کیریئر کی دسوئی اپٹی لگا کر ایک کاؤن رن پر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد کسل مینڈیس نے ون ڈے کیریئر کی تیسری سینچوری کے ساتھ 122 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس میں 144 اور 6 چھکیے سامل تھے ساتھ ہی 65 گینڈہ بریئی سینچوری اس کے بعد سمر وکرمان نے اپنے کیریئر کا پہلا ستک لگایا اور 108 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد دولہ ٹیم سے لنکہ نے 9 وکیٹ کھوکر 50 سور میں 344 من بنائے دوسری طرف سے پیسر حسن علیل نے 4 وکیٹ لیے حریص روف نے 2 وکیٹ لیے محمد نوازن ساداف خان کو ایک ایک وکیٹ ملا جواب میں اسکور کا پیچھا کرنے اترے پاکستانی ٹیم شروعات میں ہی دو وکیٹ کھوکر امام اُلہاق 12 رن اور بابا راجن 10 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور یہ پاور پلے میں 10 آور میں مائج 38 رن بنا پائے اس کے بعد صفیق اور ریجوان نے جبردست طریقے سے پاری کو سمالا اور 108 رن کی پارٹنرشپ کی 113 رن بنا کر عبداللہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ریجوان نے سکیل کی ساتھ 15 رن جوڑے اور ریجوان لاشت تک ناباد آئے جنہ نے ستیانے وار بے سینچوری لگائی اور ٹوٹل 131 رن بنائی اس کے ساتھ ہی پاکستان نے 48.2 وار میں 4 وکیٹ ہوگر 344 رن کا اسکورٹ چیز کر لیا اور یہ مائج 6 وکیٹوں سے جیت لیا سو گائج کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور کلی انڈیا ورسیز افغانستان کا مائج ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھیجئے